بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کافی ٹائم کے بعد میں ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں سے معذرت خواہوں کہ میں نے آپ کو اتنا سا ویٹ کروایا دوستو آج جو ویڈیو میں آپ کے لئے لے کے حاضر ہوں یہ ویڈیو سپیشلی میں نے اپنے فرنڈز اور اپنے ان سٹوڈنٹس کے لئے بنائی ہے جو مجھے یوٹیوب پہ فالو کر رہے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجھے یوٹیوب پہ فالو کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو میں نے سپیشلی ان کے لئے بنائی ہے کہ ہم مائکروسوپ ورڈ کو یوز کرتے ہوئے کیسے اپنی ایک ہی ڈاکومنٹ کے اندر رومن اور نیومیرک پیج نمبرز کو اپلائی کر سکتے ہیں بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو مائکروسوپ ورڈ کی جو ایک سٹوپڈ سی عادت ہے اگر آپ ایک پیج پہ نیومیرک نمبرنگ لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پوری کی پوری جو ڈاکومنٹ ہے اس میں نیومیرک نمبرنگ جو ہے وہ اپلائی کر دی جاتی ہے اسی طرح اگر آپ اپنے ایک پیج پہ رومن نمبرنگ کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پوری کی پوری ڈاکومنٹ جو ہے اس میں رومن نمبرنگ اپلائی کر دی جائے گی جو کہ ایک ایشو ہے تو دوستو یہ ایشو کوئی بہت بڑا نہیں ہے اس کو آج ہم پریکٹیکلی آپ کو سال کر کے دکھائیں گے سب سے پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو ورڈ کی ڈاکومنٹ ہے اس میں ابھی ایک ہی پیج ہے اس میں میں ایک سے زیادہ پیجز کریئٹ کرنے والا ہوں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ان پیجز پہ ہم ایک سے زیادہ طرح کی یعنی ڈیفرنٹ ٹائپس آف نمبرنگ جو ہوں اپلائی کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ میں اپنی اس ڈاکومنٹ کے ایک سے زیادہ پیجز بناوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میری اس ڈاکومنٹ کے سیون پیجز جو ہیں یہ بن چکے ہیں اور اگر میں فسٹ پیج چپ پہ جاؤں اور یہاں پہ میں پیج نمبرز کو اپلائی کرنا چاہوں اس کے لئے مجھے انزرٹ کی ٹائپ میں جانا پڑے گا اور انزرٹ کی ٹائپ میں ہیڈر اینڈ فوڈر کا جو گروپ ہے وہاں پہ پیج نمبر کا آپشن موجود ہے یہاں سے میں اپنے ڈاکومنٹ میں جو پیج ہے پیج نمبر اس کو ٹاپ آف دی پیج لگاؤں گا جیسے کہ میں اس فارمیٹ کو چوز کر لیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری اس ڈاکومنٹ میں یہاں پہ آپ کو پیج ون لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی میں ہیڈر اینڈ فوڈر کو کلوز کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ پیج پہ یہ پیج ٹو لکھا ہوگا جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اس سے جو اگلا پیج ہے اس پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پیج تھری لکھاوا نظر آئے گا اور جیسے ہم نیچے موگ کرتے جائیں گے پیج فور فائیو اور سکس اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو نمبرنگ ہے یہ نیمیرک پیج نمبرنگ ہے اور جیسے ہی میں کسی بھی پیج نمبر جیسے پیج فور ہے تو یہاں پہ میں اس کو ڈبل کلک کر کے اگر اس کا جو نمبر فارمیٹ ہے یہاں سے پیج نمبر فارمیٹ اس کو میں چینج کرتا ہوں اور اس کو میں ون ٹو تھری کے بجائے یہاں سے رومن نمبرنگ کر لیتا ہوں آپ دیکھئے گا کہ یہ رومن نمبرنگ پوری ڈاکومنٹ پہ اپلائی ہو جائے گی سٹارٹ اٹ آئی اکے کرتا ہوں اب دیکھیں آپ یہ اس ڈاکومنٹ کا ہیڈرنڈ فٹر میں نے کلوز کیا اب آپ پوری ڈاکومنٹ میں موگ کریں آپ کو پوری ڈاکومنٹ میں رومن نمبرنگ اپلائی نظر آئے گی جیسے ون ہے رومن میں ٹو ٹری ٹور یہ فائیو ہو گیا سیکس اور سیون حالانکہ ہم چاہتے تھے کہ رومن نمبرنگ بھی ہو نمبرنگ بھی ہو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو آپ جتنے پیجز تک رومن نمبرنگ رکھنا چاہتے ہیں for example ہم پیج نمبر 4 تک رومن نمبرنگ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس پیج نمبر 4 پیج نمبر 4 پہ ہم کیا کریں گے اس کے بلکل اینڈ پہ جا کے پیج نمبر 4 کے کرزر کو بلکل اینڈ پہ لے کے جائیں اس پیج کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب بالکل آپ پیج کے لاس پہ پہنچ جائیں یہاں پہ اس کے بعد آپ کیا کریں پیج لیاؤٹ میں جائیں اور یہاں سے آپ پیج سینٹ اپ کی گروپ میں بریکس والے آپشن پہ کلک کریں اور یہاں سے آپ کیا کریں نیکسٹ پیج پہ کلک کریں ٹھیک ہے اب دیکھیں جیسے ہی میں نے اس کو نیکسٹ پیج کیا تو یہاں پہ رومن میں ون لکھ دیا گیا چھیک ہے یعنی یہاں سے اس نے دوبارہ نئے سیریز سے نمبرنگ سٹارٹ کر دیا جیسا کہ آپ اس سے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ون سے اوپر آپ کو رومن نمبرنگ میں فور لکھاوا نظر آئے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے دوبارہ اس کو سیلیکٹ کرنا ہے ڈبل کلک سے اور یہ جو آپشن ہے لنک ٹو پریویس اس کو انچیک کرنا ہے یعنی ابھی یہ چیک ہے اس کو انچیک کرنا ہے لنک ٹو پریویس اب یہ پریویس پیج سے لنک نہیں رہا ٹھیک ہے اب ہم سیمپل ہی کیا کریں گے پیج نمبر میں جائیں گے اور فارمیٹ پیج نمبر پہ کلک کر کے یہاں سے ہم پیج نمبر فارمیٹ جو ہے رومن کے بجائے اس کو وان ٹو تھری کر لیں گے اور سٹارٹ ایٹ ون کریں گے اوکے کریں گے اور کلوز ہیڈر اینڈ فوٹر کریں تو آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو وان ٹو فور ٹری لکھاوہ نظر آئے گا اور اگر اس سے اوپر ہم موو کریں اوپر والے پیجز پہ آپ کو رومن نمبرنگ نظر آئے گی یہاں پہ دیکھیں آپ فور ہے اور فور کے بعد جب ہم اس اگلے پیج پہ جا رہے ہیں تو فور کے بعد یہاں پہ آپ کو نمیرک پیج نمبرنگ میں ون نظر آ رہا ہے اصل میں یہ مسئلہ اس لئے ہے دوستو کہ مائکروسوپ ورڈ جو ہے یہ سیکشنز میں کام کرتا ہے جب بھی آپ ایک ڈاکومنٹ بناتے ہیں تو اگر آپ اس میں سیکشن بریکس کو یوز نہیں کرتے تو آپ کا جو ورڈ کا ساوٹر ہے یہ پوری ڈاکومنٹ کو ایک ہی سیکشن کنسیڈر کرے گا اور وہ پیج نمبرنگ جو ہے وہ پوری سیکشن پہ اپلائی کرتا ہے اور جب آپ اپنی ڈاکومنٹ کے ڈیفرنٹ سیکشن بناتے ہیں بائی یوزنگ سیکشن بریک اس کے بعد آپ کو اس طرح کے ایشو کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ای ہوپ آپ کو ویڈیو بہت ایزی لگی ہوگی اور آپ نے ویڈیو کو بہت انجائے کیا ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ فیوچر میں بھی آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے اور میں بھی آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتا رہو گا شکریہ